بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دین کی راستے میں اگر مسکلات آ جائے تو ہمیں حضرت بلال حب سی رضی اللہ عنہ جیسے حیثیوں کی زندگی پر نگاہ ڈالنے چاہیے ہر دن میں ایک خرقی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دن سے دوسروں کے دن میں دیکھ سکتے ہو اپنے حصے کی ونطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا پانیاب پدم ہے نرم دل لوگ ہمیزہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی حیوت غالب ہوگی ہر چھوٹی بات پر محفو مانگنا اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا لوگوں کو ہمیزہ خوز کرنے کی کوشش کرنا اپنے خوبیوں اور خانیوں سے آگاہ ہونا ہمیزہ ذوزوارتی رویے اختیار کرنا اور لوگوں سے ہمدردی کرنا معاف کر دینا وہ خصوہ ہے جو فول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتی ہے موت کا جائے کا سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا جائے کا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے میں نے سمجھ سے پوچھا کہ تسوق کیا ہے اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ جاہر ہو جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو یعنی لذت دنیا کے خیال میں تم حقیقی خزانہ کو ہاتھ سے ہو رہے ہو یاد رکھنا دوستو اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی صرف ان کی بھلائی دیکھیں اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بسکت تم کو یہ اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے کسی بھی چیز سے پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ دل تو ہمیسہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی کسی رشتے پہ اندھا اعتماد ایک نہ ایک دن آپ کو اس مور پر لاکر خرا کر دیتا ہے جہاں آپ سکوے سکایت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے مسورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے عقلیں اور عقلوں کی مدد کرتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسورہ کر لی گا کرو دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی خرے ہونے کے لیے ہوئے ہیں اگر آنکھ کی بنائی فتم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پر کر سناتی ہے روح جب تک جسم کی قید میں ہیں اداس رہے گی یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہن مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے اپنی روح کا سعودہ کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤگے جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت ترتی ہے جو عشق صرف رنگ روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روسمی کیسے داخل ہوگی میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، عدب، شہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے اور اس سے بری بات کی بہترین دوست بھی رزق میں سامل ہے جیسے ایک چینٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کون سی میوسکر حرام ہے رومی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا امیروں کے برطنوں میں چمچ کی وہ خنک جو گریب اور موکے کے کانوں تک پہنچتی ہو کسی بھی چیز سے پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل نہ تو یہ درد ہمیسہ رہنے والا ہے اور نہیں یہ زندگی اگر تم عظمت کی پلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بزائے محبت آباد کرو جس سفس نے اپنے راج کو اپنے تک محدود رکھا وہ زند کامیابی کی منظر تک پہنچے گا درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاث نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور گریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جالب جو جلم کر کے اللہ کی پکر سے بچ گیا ہو دوسمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے ججوات سے کھیلتے ہیں سبر والے کانوں سے سنو ہم درد والے آنکھوں سے دیکھو محبت والی جوان سے بولو خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اور لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے جب اللہ کا نور دماغ میں سمجھ جاتا ہے وہ اثر یا سبب کا غلام نہیں رہتا جب دنیا تمہیں گھوٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے ہاں اسوں کے ساپ کو افتدائی میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کرو گے تو یہ بہتے بہتے ازدہہ بن کر تمہارے پابو سے باہر ہو جائے گا ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تقلیف کو اس کی گناہوں کی سجا سمجھتے ہیں اور اپنی تقلیف کو آجمائش جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوط استیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال دیا حالانکہ آمان تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکی جہ لوگوں کی عیب جوئی میں مسئول کر دیتا ہے لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو اور خسی کی بات سناو نفرت نہ دلاؤ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی صرف ہڈیاں اور گوست ہے خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں دو باتیں عقل کا عیب ہے کہنے کے وقت چھپ رہنا اور چھپ رہنے کے وقت بولنا الویدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس جسم میں اللہ کے نور کا چھرکاؤ نہیں ہے وہ اولیاء کے جسم کی صحوت کو برداست نہیں کرتا ان سے نفرت کرتا ہے یاد رکھو جب تک اپنی نزات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ جب سیطان دل کی بات کو جان لیتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں جان لیں گے اگر انسان خود ان قامالات سے محروم ہے تو اولیاء اللہ کو تو محروم نہ سمجھیں اے انسان ہر راج کسی نہ کسی وقت جاہر ہو کر رہتا ہے اس لیے بدی کا بیج نہ ہو کیونکہ وہ جرور اوبے گا کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ عدب سے ہوتی ہے کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ عدب سے محروم تھا اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا میں اس کی جبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری فاموسی نہ سمجھ سکی اپنے دل پر لگے زخم کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روسمی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں جب آپ ننگے پاؤں ہو اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرے مصہور ہونے کے لئے عمل نہ کرو اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو پوری دنیا میں ایک ہی سخص ہے جو آپ کی جندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لئے وقت نکالو میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیا بھی کاموں کی قسرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے گناہگار جب ندامت کے آنس مروتا ہے تو عرص اس طرح کانکتا ہے جس طرح ماں بچی کے رونے سے کانکتی ہے جس طرح ماں بچی کے رونے سے کانکتا ہے